پہلے یوپی بیہار میں دیکھنے کو ملتے تھے آج جب مکشنیر میں بھی دیکھنے کو ملتے تھے دیکھو یہ کچھ ایسی لوگ سائج سے کھیل رہے ہیں جن کے ایک منڈ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ لیکشن ٹرنڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ایسا مہل ایک پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے مندروں پر پتھر آپ کی ہے نہیں جی مسلمانوں نے مارے ہندووں نے باہاں مارے ایک ٹرنڈ کھیلا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھو کہ ایک بھائی چارہ تھا ہندوستان میں بھائی چارہ تھا ایک پیار محبت تھا پیر فکیروں کی دیارتوں پہ ہندووں کے ساتھ دن دوالیاں بغیرہ دن تیار اید بغیرہ گلے ملتے تھے سب کٹھے ہوتے تھے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں پہلے یہ تو نہیں ہے کوئی نئی ساجس ہے کوئی نئی لوگ جو جمہو کشمیر کو کیا پورے ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارا بھائی چارہ ہے مسلم سکھ کا ہندووں کا کرچنوں کا سب کا بھنا ہوا تھا سب ایک پیار میں کھانا کھاتے تھے سب ایک اسے بھائی چارہ سے آج بھی دیکھو وہی سسٹم ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مائنڈ ہے وہ مائنڈ کو گھما کے لیکشن کی طرف ترینڈل اپنا برانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ ان کو پیسے مل رہے ہوں گے کیونکہ وہ ایسے تو کوئی نہیں کرتا اپنے آپ جان کو کون کھیلے گا اپنے آپ کو چھ سال جیل میں کون رہے گا ان کو کچھ ساڈی سیاستی کھیلے ہیں لوگ پیسہ دیے جا رہا ہے کہ پیسے کے طرف جیسے پیشلی بار بہتر دیکھے کہ کشمیر میں جو پتھر با جائیں وہ پتھر مارتے ہیں ان کو پیسہ دیے جاتا ہے آج بہو ہی اورہ جو مزدوں پر کر رہے ہیں یہ لوگوں کو پیسہ دیے جا رہا ہے کوئی جاتی کوئی نہیں کر رہا ہے کہ یہاں پر مسلمانی رہنا چاہیے ہندو نے رہنا چاہیے یہ پیار محبت ہے سدین سے بنایا ہے آج آپ ہمارے سواد دیکھو آگے پیش کون بیٹھا ہے یہ پیار محبت ہے ہمارا سندہیش ہے یہی ہے کہ ہم بھائی چارے میں رہیں گے ان لوگوں کو جو تاکتے ہیں ایسی ساڈیزیں کے رہے ہیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان لوگوں کو سب کم ملکے موت اور جواب دینا ضروری ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ہندوستان کی ترکی چاہیے ہندوستانوں میں آگے بڑھانا ہے ہندوستان کا جھنڈا ہم سب اٹھا رہے ہیں دن رات اور جھنڈے کے نیچے جو چھید وہاں رہے بھائی ہو رہے ہیں تو ایک ہم چاہتے ہیں کہ ان ساڈیزوں سے بچنا چاہیے باقی کوئی پرسنل مجھے لگ رہا کہ کوئی ہندو ٹارگر کرے گا مجھے لگ رہا نہیں کرے گا اور کوئی مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ کسی مندر میں پتھر مارے کہ مندر میں ہم کوئی جاہتی کریں آج تک ہوا ہی نہیں جب مندر میں جاتے ہیں ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں جب وہ مسلمان آتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ جب کہیں جنازہ پڑھنے جاتے ہیں بہت سے صدار بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ مرنے والے کو آدمیوں کا چانتی ملے ہر ایک کا یہی ہے کہ ہم بھائی چارے کی طرح رہنے چاہتے ہیں ہمارا جمہو کشمیر دیکھو ہے سونے کی چڑھیا ہے اور اتنا بہت سے طاقتوں نے لڑھانے کی کوشش کی بڑا کچھ ہوا جہاں بم بم بولے بھی ہوا لیکن ہمارے جو لوگ تھے ان لوگوں نے ان لوگوں کی ساجس جو پھیل کر دی تھی ساجس تو پرانی چڑھ رہی ہے لیکن ہم لوگ جو قبول نہیں ساجس کو کر رہے ہیں ہمیں حقیقت دیکھنی ہیں ہم تب ہی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تب ہی ہم جمہو کشمیر کے لوگوں کی بات اٹھا رہے ہیں ہم پرسنلی کسی کے لئے بہت رہے ہیں کہ کشمیریوں کو لے دی دی دو ہم جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں ہمارا جمہو کے ساتھ تو خاص کر بہت زیادہ بیدباہ ہو رہا ہے کشمیر میں پھر بھی بیجنس ہے آج جمہو میں دیکھو آپ بلکل لوگ بیجنس سے نراش ہو چکے ہیں ہمارا کوئی ہوتل لینڈ کسی کا کام نہیں ہے دکاندہ رکھا نہیں ہے بڑے بڑی فیکٹریوں کا کام نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ جو کھول کرتے تھے آج سب دلی سے بارو بار جا رہا سمان لے کے آج جمہو کو بلکل زیرو پہ کر دیا ہمارا جو سیکٹر آتے تھے ان دنوں میں خوشی ہوتی تھی لوگ دیئے بجل آتے تھے لوگ لائٹیں لگاتے تھے بڑی خوبصورتی بیل کام کرتے تھے لوگوں کے آنے کی خوشی ہمناتے تھے آئے آپ جا کے مارگی میں گھوم سب نراش ہو کے بیٹھے ہیں گردنوں کی نیچے جھوکی ہوئی ہے کیونکہ جو سیکٹر کو جو دکھا دیا بہت بڑا دیکھا دیا اگر آپ جمہو کشمیر کی مدد کرنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کی دوائجمنٹ کرنا چاہتے تھے آپ نے سیکٹر کو جو ایک چھوڑ دینا جیسے چڑھ رہا تھا صدیوں سے ہم نے مجھے لگا کہ جمہو کشمیر میں ہمیں بیجنس کی کمی تھی جب سے لگا رہا ہے سیکٹر جو بلکل انہیں بہت بڑا دیا ہے آئے کوئی سیکٹر کا بندہ یہاں پر ہی آ رہا ہے جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے فیملی ہوتے تھے ایمیلے ہوتے تھے منسٹر ہوتے تھے تو جمہو میں بیجنس تھٹ کے لوگ دماغے سے کرتے تھے اچھے تھے سب لوگ کروڑ پتی تھے آئے لوگ روڑ پتی بن چکے ہیں روڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آج پہ بروسے پہ اوپر والا کیا کرے گا دیکھو اوپر والا کیا کرتا